اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین اللہ رب العالمین حکیم ہے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے ایک سے زائد شادیاں حلال کی ہیں اور اللہ کے اس فیصلے میں بھی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں بہت سارا خیر پوشیدہ ہیں اپنے اس پروگرام میں ان حکمتوں اور خیر کہ ان پہلووں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مہمانہ نے گیرامی ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہے میں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اخروی فوائد پر گفتگو کی ہے پچھلے اپیسوڈ میں اور سماجی فوائد کیا کیا ہے دوسری شادی کے اس پر گفتگو ہوگی ہے مزید کیا آپ کے ذہن میں شابان بھئی آپ سے شروع کرتا ہوں ایک فائدہ سماجی یہ ہے کہ طلاق سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے حالانکہ یہ بھی امومن ہوئے رہا ہے نا کہ جب دوسری شادی کا مسئلہ آتا ہے تو طلاق کی بات بھی آنے لگتی ہے یعنی گھر ٹوٹنے لگتا ہے اور اس کے اسباب آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل نہ کرنا یا ان سے خوش نہ ہونا ہے ان سے نہ پسندیدگی کا اظہار کرنا بہت سارے اسباب ہیں لیکن اگر شریعت کے آدمی تابع ہو تو پھر یہ ساری پریشانیاں نہیں آئیں گی تو طلاق سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے دوسری شادی یعنی دوسری شادی کا ریواج ہوگا تو طلاق کے جو پرسندگی ہاں وہ کم ہوں گے مان لیجئے کہ جو بیوی آپ کی پہلے سے ہے اس سے تعلقات آپ کے اچھے نہیں ہیں ایک پہلو تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے دوسری شادی کروں اور اس کو نظرانداز کروں یا اس کو سرکا دوں وغیرہ وغیرہ طلاق دے دوں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی پہلی کو چھوڑ کے دوسری کو لیکن مصبت چیز یہ ہے ایسا کر سکتے ہیں آپ کی اگر بگاڑ ہے تو اس کو باقی رکھیں کیوں باقی رکھیں بچے مان لیجئے اگر ہیں تو بچوں کو ان کی ماں سے محروم کرنا ایک بڑا کربناک مسئلہ ہے تو اگر مصبت فکر کا آدمی ہے تعمیری فکر کا آدمی ہے تو دوسری شادی کے ذریعہ پہلی بیوی کو طلاق سے بچا سکتا ہے یعنی اس سے اگر بگاڑ ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے اس کے اندر کوئی کوتا ہی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو انگیز کر لے برداشت کر لے اور بچوں سے اس سے الگ نہ کرے اپنے بچوں کو بغیر ماں کا نہ کرے اور کسی طرح نبھائے اور جو کمی اس کے پاس ہے اس کو دوسری جگہ وہ پوری کر سکتا ہے اچھا اس حوالے سے امام عبنال جوزر عبنالا کا قول بھی نیاد ہے مجھے آقام النصہ میں لکھا ہے کہ ایک عورت کو اپنے شاہر کے ساتھ اچھا رہا ہوئی عبنالا چاہیے اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ پریشان ہوا تو پھر وہ دوسری شادی کرے گا ہر مرد کے ذہن میں بات ہوتی ہے ہر شاہر کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یا تو طلاق دے دیں یا دوسری کر لیں تو دوسری کر لینا طلاق دینے کی بنسبت کی زیادہ بہتر ہے ابھی کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کافروں کے زیرے اثر ہے جیسے کافروں کیا یہ ہے دوسری کرنا ہے تو پہلی سے چھٹکا رہا حاصل کر کیونکہ ایک ساتھ دو نہیں رکھ سکتے پر ہماری شریعت نے تو یہ نہیں رکھا ہے کہ دوسری کرنا ہے تو پہلی سے چھٹکا رہا حاصل کرنا ہے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ پہلی کو رکھتے ہوئے بھی دوسری رکھ سکتے ہو پر کیونکہ عملا ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس کو حرام کیا ہوئے دوسری شادی کو تو اب یہی ہو رہا ہے کہ جیسے ان کے ہاں پر یہ ہے کہ اگر دوسری کرنا ہے تو پہلی سے چھٹکا رہا ہی حاصل کرنا ہے تو ہمارے ابھی آدمی سوچتا ہے کہ اگر دوسری کرنا ہے تو پہلی سے چھٹکا رہا ہی حاصل کرنا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا اس فکر کے ساتھ کریں تو یہ چیز بہت سارے گھروں میں طلاق سے رکنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے شیخ کفیت صاحب طلاق ہی کی بات یہاں پہ چلی ایک عام طور پر مشاہدہ خاص طور پر جو لوگ زمینی سطح پر کام کر رہے ان کو یہ تجربہ ہوگا بہت سارے جو طلاق کے مسائل آتے ہیں اس میں چوہر کچھ بھی وجہ بتائے لیکن بہت سارے معاملات میں سمجھ میں آتا ہے کہ جو جنسی فرسٹیشن ہوتا ہے آدمی کی اپنی جنسی خواہشات وہ ایک عورت سے پوری نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ سے وہ ایک فرسٹیشن کا شکار ہوتا ہے اور وہ فرسٹیشن کبھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میں بار بار پر چرچڑا ہو گیا ہوں اور بات بات پر عیب نکا رہا ہوں عورت کے اندر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اس جھگڑے کے پیچھے کبھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ایک جنسی آسودگی اس کو ہونی چاہیے وہ نہیں حاصل ہو پا رہی ہے کبھی اس کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ بس ایک چرچڑا پن اس کے اندر ہوتا ہے اس کی جو اپنی تقاضے ہیں جنسی وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں پھر وہ چرچڑا پن جو ہے وہ مختلف حوالوں سے نکلتا ہے یہاں تک کی بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو یہ طلاق ختم کرنے کا جو آپ نے کہا کہ ایک طریقہ دوسری شادی ہو سکتا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ضرورت جو ہے وہ اس کی پوری ہو جائے تو جو فرسٹیشن اس کے اندر ہے جو ایک ناسودگی ہے اس کے اندر جو چرچڑے پن کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے بات بات پہ جھگڑے کی وجہ سے وہ فرسٹیشن اس کا ختم ہوگا اور وہ طلاق کے جو اتنے کیسے زارے وہ ختم ہوگا یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیث کی حالت میں طلاق میں سے روکا ہے کیونکہ حیث کی حالت میں شوہر کا بیوی سے تعلق نہیں رہتا ہے تو وہ لا تعلقی اسے چیچڑے پن کا شکار بنا دیتی ہے تو شریعت مجال سمجھتی ہے تو اس لئے اس کا موبند کر کے رکھا ہے اس کے علاوہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا نفسیاتی دور پر کی نہیں ہوتا ہے دونوں طرف ہوتا ہے اس چیز کا خاص تعلق عورت سے ہے حالت ہے اس میں عورت چرچلی ہوتی لیکن مرد بھی ہوتا ہے سانوی درگے میں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کیسز آتے ہیں اس میں آپ کا مشاہدہ ہوگا یہ بجے بہت بڑی ہوتی ہے یہ جو بات آپ نے کہی ہے اب اس کو ہم دوسری احادیث کی روشنی بھی بھی سمجھ سکتے ہیں ہے اس کی میسال جانے دیں جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ تن نور پہ بھی بیٹھی ہو اور شوہر بلائے تو وہ آ جائے حالانکہ آج کی زمانے کا گیس مراد نہیں ہے تن نور وہاں بیٹھنا پھر اس کو جلانا اس کو چھوڑ کے آنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ ساری محنت جا کے کرنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا اس کا دھیان لکھا گیا ہے کیونکہ اگر اس کی وہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو اس کی طوفان آئے گا اس سے کہیں بڑا ہوگا اس کے علاوہ رات سے مطلق حدیث ہے کہ اگر شوہر بلاتا ہے اور نہیں ساتھ دیتی ہے اور اس سے سو جاتا ہے تو رات بھر فرشتے لانت بھیجتے ہیں وہ تو آرام سے سو رہی ہے اور فرشتے لانت بھیج رہے ہیں تو یہاں بھی کتنا خیال لکھا گیا تو یہ جو احادیث میں اتنی سخت تعقید آئی ہے شوہر کی ضرورت پوری ہو اتنی جو سخت تعقید ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ اگر وہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو اس کا انجام بہت 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 آ ہوں اس کا انجام خطرناک ہوگا اور اس کمی کو کوئی منشن نہیں کرتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نمک زیادہ ہو گیا کھانے میں طلاق دے دیا تو ہم مزاک اڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہے بس اس کو کوئی وجہ چاہیے کبھی ہم لوگ پاس آتے ہیں نا آفیس میں طلاق کی کسی ہے تو ہم لوگ حیران دے آتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات پر طلاق اتنی چھوٹی سی بات پر طلاق لیکن اندر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل وجہ کچھ اور ہے بہت دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا تسلسل بھی ہوتا ہے یہ جو شہوت کی بات جب کی جاتی ہے نا تو عام طرف پہ دوسری شادی کے جو مشکل ہونے کی وجہات ہے نا اس میں سے ایک وجہ بھی ہے کہ عورتیں عام طرف پہ جنسی معاملات میں مردوں کو اپنے اوپر قیاس کر لیتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے ایک شوہر سے تو شوہر کے بارے میں بھی سوچ نہیں کہ میں ہوں تو ان کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے ایک اور بیوی کی تو بھائی جنسی ضرورت جو ہے وہ مردوں کو اللہ تعالی نے زیادہ رکھی اسی لئے ان کے اجازت دی کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں پر عورتیں سوچتیں جب میری پوری ہو جاری تو ان کی بھی پوری ہو جانی جائے دونوں میں فرق یہ ایک وجہ بتاؤں میں آپ کو دیکھیں احادیث زخیرے میں آپ کو کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورت کی شہوت کو پوری کرنے کے لیے مرد اپنی عبادت کو قربان کر دے اپنی کسی سرگرمی کو ترک کر دے ایسا کہیں نہیں لیکن اس کے برخص دیکھیں عام سرگرمیاں عام خدمات تو جانے دے عبادت جیسی اہم چیز اس میں عورت کو پابند کیا گیا ہے کہ شہر سے پوچھے وہ روزہ نہیں رہ سکتی ہے حتیٰ کہ اگر وہ تحجد کی نماز پڑ رہی ہے تو لمبی لمبی نماز نہیں پڑ سکتی ایک صحابی مارتے تھے سنن نبی دعوت کی صحیح روایت ہے تو جب صحابیہ نے شکایت کیا تو کہا یہ تو مجھے نماز بھی مارتے ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا کے پوچھا تو کہا اللہ کی نبی یہ بہت لمبی لمبی نماز پڑ رہتی ہیں اور میں شادی شدہ ہوں تو آپ دیکھیں کہ نماز روزہ ہر جگہ جنسی ضرورت کو اتنا مقدم رکھا گیا ہے اتنا زیادہ اس کا خیال لکھا گیا ہے یہ فرق بتاتا ہے حدیث میں جو تفریق ہے نا یہ بتاتی ہے کہ مرد کو اس کی ضرورت زیادہ ہے اور مرد جیسا معاملہ عورت کا نہیں اس لئے عورت اپنی شہوت پر اس کی شہوت کو قیاس نہیں کر سکتا شہوت کے تقاضی بھی جو ہے نا وہ آپ سوچی کی کتنے شدید ہوتے ہیں خاص طرح پر جو اسلامی حکومت ہوتی یہ وہاں کوئی شادی شدہ آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ اگر میں بدکاری کروں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا رجم ہو جاؤں گا لیکن وہ جنسی دھبا اس کے اوپر اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا رزق اپنی جان کا رزق لے لیتا ہے کس بات کے لیے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے تو یہ عام درب ایک ذہن ہوتا ہے کہ کیا جنسی خواہش تھوڑا صبر کر لینا چاہیے اس کے لیے کیا گھر خداپ کرنا اس کے لیے کیا بیوی کی ناراضگی مول لینا بچوں کی ناراضگی مول لینا لوگ اس کو بہت کم آگتے کہ جنسی خواہش ہے صبر کرنا چاہی آدمی کو آپ سوچی آدمی اتنا زیادہ بے سبرہ ہوتا ہے اس معاملے میں کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ بھی رجم ہو جائے گا وہ اس کا سر خلم کر دیا جائے گا اس کو پتروں سے مار کی رجم کر دیا جائے گا جان ہتیلی پر لے کر کے اپنی وہ ضرورت پوری کرتا ہے اس تقاضے کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے یہ یہ اہم بات ہے کہ آدمی کی جنسی خواہش جو ہے وہ پوری ہو اچھا اس زمانے میں جب جنسی خواہش کا یہ معاملہ رکھا گیا اس کی رعایت اتنی کی گئی جبکہ اس زمانے میں خواہشات کو برنگیختہ کرنی کے اسباب بہت کم تھی پردہ تھا معاشرے کے اندر فہاشی اس طرح سے عام نہیں تھی بے حیائی اس طرح سے عام نہیں تھی اب تو صورتحال یہ کہ شریف یہ شریف آدمی اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو سڑکوں پر بہت سارے ذرائع ہیں جو اس کے اندر کی جو شہوت اس کو برنگیختہ کرتے ہیں اس کو ابھارتے ہیں ٹی وی سے لے کے فیلموں سے لے کر شریف آدمی سڑکوں پر چل رہے تو ہورڈنگز ایسی ہوتی ہیں جو اس کے جذبات کو برنگیختہ کر دیتی ہیں تو جب ایسے موقعوں پر جب ان جذبات کو بھارنے والے اسباب بہت زیادہ ہو گئے اور وہ عفت کے وہ جو تقاضیتے جو صحابہ کہتے ہیں وہ موجود بھی نہیں ہیں یعنی اتنا آدمی شریف بھی نہیں رہ گیا اتنا پاک دامن بھی نہیں رہ گیا اتنا تقویہ بھی اندر نہیں رہ گیا تو اس وقت تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو حلال ذرائع ہیں ان کو اور آسان کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس زمانے میں دوسری شادی کو رواج دیا جائے اس میں جو ہے وہ تو ہے جنسی خواہش کا معاملہ کی بھئی جیسے شیخ کفایت نے کہا نہیں کہ مرد کے اندر وہ چیز زیادہ رکھی گئی ہے یہ ایک بات ہے اس میں دوسری بات جو ہے تنویہ کا معاملہ ہے مرد جو ہے تنویہ پسند ہے اور ہاں اس کے مزاج میں اور عورت کی مزاج میں تنویہ پسندی نہیں ہے تو یہ دونوں کے اندر وہ خاص فرق ہے جس کو سامنے رکھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے مرد کے اندر تنویہ پسندی ہے آدمی عام طور پر ایک پر اکتفاہ نہیں کر پاتے ہیں اچھا دیکھئے سماجی فوائد پر بات ہوئی نا تو مان لیجے کہ یہ جو تقاضہ کیا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی جنسی خواہش کو مار لیں پر جنسی خواہش کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کی فطری خواہش ہے اگر وہ اس کو مارے گا تو وہ کہیں اور اس کے جسم میں اس کے ذہن پر کہیں نہ کہیں اور نقصان پہنچائے گی تو اگر وہ آدمی اپنے تقاضوں کو مار بھی رہا ہے متقی آدمی یا تو وہ یہ ہوگا کہ بھیک جائے گا اس سے زنا آم ہو جائے گا اس پر ہم بہت تفصیل سے گفتو کر چکے ہیں وہ بھی ایک سماجی فائدہ ہے کہ آپ دوسری شادی کا رواج دیں گے تو زنا کا ماحول ختم ہوگا وہ تو ایک فائدہ ہی ہے اس پر دوبار تفصیل سے ہم بات ہی کر چکے ہیں لیکن اگر مان لیجی کہ وہ زنا سے بچا بھی رہے اپنا اور اپنے تقاض اس کے پورے نہیں ہو رہے اس کو مار بھی رہے تو اس کا بہت برا اثر اس کی ذہنی صحت پہ بھی پڑے گا اس کی نفسیاتی صحت پہ بھی پڑے گا کیونکہ کوئی بھی خواہش ہے اگر وہ اس کو دبایا جائے بلا وجہ ایک فطری خواہش ہے اگر اس کو دبایا جائے تو وہ پھر انسان کے ذہن کو خراب کرتی تو ایک فرسٹیشن اور ایک ڈپریشن یا پھر ایسا ذہن جو ہے وہ بہت تخلیقی کام نہیں کر پائے گا کوئی اپنے اس کے کام میں من لگے گا وہ جو ایک ذہن اس کا بند کر کے کسی چیز پر کریٹیو ایک کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پائے گا وہ یا پھر یہ بھی ہوگا نا کہ یہ فرسٹیشن جو ہے وہ جرائم کے راستے سے باہر نکلے گا جیسا کی دیکھنے میں آئے بہت جگہوں پر کہ شادی شداد میں اس کی بیوی ہے لیکن پھر وہ جرائم کے راستے پر چلا جاتا ہے اس کی وجہ وہ اس کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں اس کی جو جسمانی تقاضے ہیں اس کی جو جنسی آسودگی اس کو حاصل ہونی چاہیے وہ کیونکہ حاصل نہیں ہو رہی تو پھر وہ فرسٹیشن اس کو بعض مرتبہ جرائم تک پہ لے کر کے جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ محلے علاقے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اس سے محفوظ نہیں رہ پاتی ہیں تو یہ جو جرائم ہو رہے ہیں جنسی جرائم ان کو بھی کم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ معاشرے میں دوسری شادی کو رواج دے میں بنیادی طور پر اسلام کا کانسپٹ یہ ہے کہ حلال اتنا دے دیا جائے آدمی کو کہ اس کو مطمئن ہو جائے اس سے اس کو حرام کا رخ نہ کرنا پڑے ایک چاہیے دو چاہیے تین چاہیے چار چاہیے اتنا حلال بندے کو دے دو کی وہ حرام کی طرف آنکھ ٹا کر کے نہ دیکھیں آپ کچھ بول لیتے ہیں شابان مہین یہ بات ہوئی تھے نا اس سے پہلے کہ کسرت اولاد کہ اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اُبھارا کہ بھی ایسی عورت سے شادی ہو جو زیادہ بچے دینے والی ہو یعنی اس کے اندر زیادہ بچے دینے کے مختلف ذرائع سے امکان سمجھ لیا جائے یا اندازہ لگا لیا جائے تو اب اس میں یہ بات ہے کہ بھئی زیادہ بچے ہوں تو اس کا سماج میں مصبت اثر پڑے گا اور اچھی تربیت ہوگی جتنی ہی زیادہ بھئی میں نے یہ بات شاید یہیں یا کہیں کہی ہے کہ بھئی ہر آدمی اگر اپنے دائرے میں اپنے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت پر لگ جائے ہندوستان کا مسلمان اگر ہر کوئی اسے بات ہوتی نہیں کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے میں کہتا ہوں جو آپ کے اختیار میں وہ کریے تو آپ کے اختیار میں بچوں کی تربیت ہے آپ بچوں کی تربیت کیجئے اور ہر شخص لگ جائے اسی پہ اب اگر کسی کے پاس پندرہ بچے ہیں دس بچے ہیں اور ان دس بچوں پہ اپنی پوری قوت صرف کر دے اور ہر شخص اسی طریقے سے تو زیادہ وقت نہیں نکلے گا مطلب دس پندرہ سال کے اندر ایک بڑا انقلاب آ جائے گی اب یہاں پہ جو بات کوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سماج پہ اگر آپ کو اثر لانا ہے کسرت اولاد کے ذریعہ تو آپ جو ہے تعددہ اس دیوات کے ذریعہ کسرت اولاد لائیے کئی شادیاں کریے اور اس سے آپ زیادہ بچے پیدا کریں نہ یہ کی ایک ہی عورت سے دس بچے پیدا کریں آپ تین شادی کریں تو بارہ بچے پیدا کریں پھر ان بارہ بچوں کی تربیت کریں اور اچھا ایک خاص بات یہ ہو جائے گی کہ عورتوں میں بھی ایک تھوڑا مقابلہ رہے گا کیونکہ نسبت جو تبدیل ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ آپ کی تو سارے بچے ہیں تو ایک تو آپ سارے بچوں پر نگاہ رہیں گے پھر ایک مسابقہ ایک مقابلہ جو ہو جائے گا تو ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا کر کے آپ بچوں کی تربیت اچھی کریں اور وہ دس بچے بارہ بچے اگر ہر شخص کے پاس ہوں آٹھ چھے دس گیارہ اور سب لوگ اچھی تربیت کے نبی دیکھی کتنا انقلاب آتا سمجھ اچھا بچوں پہ بات آہی گئی تو سوال بھی میں کر لیتا ہوں کہ عام طور دوسری شادی نہیں کرنے کے جو حضوحات بیان کی جاتے ہیں کہ بچے بھی تھر جاتے ہیں بچے خراب ہو جاتے ہیں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو جاتی بچے بگڑ جاتے ہیں پہلی بی بی مسلسل مسئلہ کھڑا کرتی ہے بچے اس کے مخالف ہو گئے ہیں تو عام طور پر ایک ذہن یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں دوسری شادی رکاوٹ بن جاتی ہے آپ کا کیا خیال ہے دوسری شادی بچوں کی تربیت میں معاوین ہے یا بچوں کی تربیت میں رکاوٹ دیکھئے بلکل صاف ستری اور صحیح بات یہ ہے جو موجودہ سماجی سسٹم پہ بات چونکہ سسٹم میں خرابی ہے اصل عمل میں خرابی نہیں ہے بچوں کی تربیت میں دوسری شادی رکاوٹ نہیں ہے لیکن جب آپ کسی چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو جاہر سی بات ہے کوئی بھی حکوم و نماز خرابی کا ذریعہ بن جائے گی نماز جو فرض ہے جس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہیں اگر وہ نماز آپ پڑھتے ہیں اور اس کے لیے ثواب کی نیت تو چھوڑیے گھر میں ایکسپٹ ہی نہ کوئی کرے سارے لوگ نماز کے تو نماز بھی جو ہے فساد کا ذریعہ بن جائے تو اصل چیز یہ ہے بہت سارے دینی معاملات ہیں جیسے آدمی کے لئے داڑھی رکھنا بھی کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ داڑھی رکھنے کوئی چیز ہے تو بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں اس کو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ موجودہ جو نظام ہے جو قبول کا ماحول نہیں ہے اس کی وجہ سے بچوں کی تربیت کے مسائل آتے ہیں مگر آتے کیوں ہیں آتے اس لیے ہیں کہ بی بی جو کیا کرتی ہے دو باتیں اس میں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بی بی بچوں کو سکھا ہے باپ کے خلاف برنگ اختا کرے اچھا ہے ایک بڑی بات میں آپ کو ایک زمنی بات میں بتا دوں یہاں پہ کہ آپ بیشتر بلکہ میرے خیال سے ننان بے فیصد آپ دیکھئے گا کہ مرد جو ہے کبھی اپنی بی بی کے خلاف بچوں کو نہیں بڑکاتا ہے آپ کو نادر ملے گا چفیت بھئی میں نے بہت دیکھا ہے میں نے بہت سارے مردوں کو دیکھا اپنے قریبی گھرانوں میں رشتوں میں کہ جو ماں ہوتی ہے بچوں کو باپ تیار کرتا رہتا ہے ماں سے باپ کو مخالفت ہوتی ہے ماں کو باپ نہ پسند کرتا ہے ماں کی بہت ساری گلتیاں اس کے سامنے ہیں لیکن بچوں کے مقابلے میں ماں کو ترجیح دیتا رہا تھا کہ نہیں اپنی امی کا دھیان تو ایسا کرو لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ دوسری شادی ہی نہیں جو لوگ ایک شادی والے میں نے کتنے واقعات گھروں میں دیکھے ہیں بلکہ ابھی تو تازہ تازہ میں نے کئی مشاہدے کی ہیں کہ جو ماں ہوتی ہے وہ باپ کے خلاف بچوں کو ورگلاتی رہی ہے باغی بنا دیتا ہے کبھی ڈائریکٹ ورگلاتی ہے اور کبھی ورگلانے کا طریقہ یہ ہوتا باپ کی برائی کرتی رہتی ہے کبھی یہ بیان کرے گے کہ مجھ پہ انہوں نے ظلم کیا مجھ پر یہ نہیں دھیان دیا وہ نہیں دھیان دیا دیکھئے بچوں پہ نہیں دھیان دیتے وغیرہ وغیرہ کرتی رہتی ہے تو یہ جو عورت ہوتی ہے جو پہلی بیوی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ڈائریکٹ طریقے سے اور انڈائریکٹ طریقے سے ان دونوں طریقوں سے بچوں کے سامنے بیان اب وہ تو نگیٹیو چیز منفی چیز اتنی بھر دیتی ہے مسلسل اچھا اب باپ بچوں سے کچھ نہیں کرتا باپ تو مطلب مصل میں عورتیں ڈیپینڈ رہنا چاہتی ہیں نا تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک شہر بھی ڈیپینڈ ہے جب تک ٹھیک رہتی ہیں اور جب بچے کسی لائک ہو جاتے ہیں اب وہ سوچتی ہے کہ شہر کی وجہ بچے میرے سہارا بن جائے تو اب وہ بچوں کو الگ کر دیتی تو وہ وہاں پہ اصل چیز بگاڑ کی وجہ ہے پہلی بی بی ہے اور یہ ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی دوسری شادی سے بچے بگڑتے ہیں اصل بھائی دیکھئے کتنا بھی خوبصورت حکم ہو جب تک یہ عورتیں ایکسپٹ نہیں کریں گی جب تک وہ سلیقے سے لے کے نہیں چلیں گے علل اقل تعریف نہ کریں تشجیر نہ کریں ڈھوٹ کے نہ لائیں کچھ بھی نہ کریں صرف قبول کریں اور شریعت کے جو برداشت کریں اس کی پیروی کریں تو پھر بچے نہیں بگڑیں گے بلکہ بچوں کے تربیت میں فائدہ ہوگا ان سے اصل میں یہ سوطن ہے ٹھیک ہے سوطن میں اختلاف کی ایک لہر چلتی رہتی ہے کتنا بھی تعلق اچھا ہو نا لیکن اس تعلق میں بھی ایک جیسے دوستوں کا ہوتا ہے دوستی ہے مگر دوستی میں بھی ایک لہر چلتی رہتی ہے کیسے ہمارے بات دوست ایک مقعولہ کہتے ہیں دوست کے پاس ہونے کی بہت خواہش ہوتی کہ میرا دوست فیل نہ ہو لیکن دوست کی اول ہونے پر بڑی جو ہے غم ہو جاتا ہے تو ایک یہ لہر ہے نا یہ لہر ہے دوست فیل ہو جائے تو تکلیف ہوتی فسٹ ہے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی تو اسی طرح کا یہاں بھی سمجھ لیجے سوطن والے معاملے میں بھی تو وہ تو لہر رہے گی لیکن سوطن سے جب نارمل تعلقات ہوں تو تربیت کے مسائل میں ایک دوسرے کو آسانی ہوگی کسی کو مل یہ کوئی سوطن کو مہت آتا ہے کسی سوطن کو قرآن آتا ہے تو اس نے قرآن کی تعلیم دے دیا اس نے حساب کی تعلیم دے دی اس نے کبھی اس کے بچوں کو دیکھ لیا کبھی اس کو جانا ہوئے اس نے اس کے بچوں کو دیکھ لیا کبھی اس نے گھر کی ذمہ داری دیکھ لی کوئی ضرورت پڑ گئی کبھی اس نے دیکھ لیا اور ایک دوسرے کی نگرانی بھی مطلب معلومات کا تبادلہ بھی تو اگر اس کو مصبت میں لیں گے اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو فائدہ اٹھے گا اب چونکہ ہم فائدہ اٹھا نہیں رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تربیت میں بگاڑ ہے تو دونوں پہلو ہے ہے یعنی آپ جو بتا رہے ہیں اس حساب سے تو چار سبجیک کی چار بیویاں لے کر کے آ جائیں تو پورا اسکول تو گھر میں ہی چل جائے گا بچوں کو ٹوشان اسکول بھیجنے کی ضرورت ہے نہیں دینیات ایک بیوی دینیات کی ماہر لے آئی جائے ایک سائنس اگرانی والی بات آپ نے بہت اہم ہے خاص طور پر بچیوں کی تربیت میں ماہوں کی جو نگرانی ہوتی ہو بہت اہم ہوتی ہے تو وہ ایک ماہ بعد مرتبہ چوک جاتی ہے اس کی نگاہ میں چیزیں نہیں آ پاتی ہیں لیکن اگر زیادہ بیویاں ہوں اور اچھا سشٹم ایسا بن جائے آپس میں تعلقات بن جائے تو پھر سمجھئے کہ زیادہ ٹیچرز زیادہ نگرانی کرنے والی جو ہیں ماہیں ان کو محصہ رہیں زیادہ ایسی باتیں جو تربیت ایک عورت کر سکتی ہے تو چار عورتیں مل کر کے کریں ساری تربیت تو تربیت تو اور جہاں تک رہے گئی بات اس کی اختلاف کی تو بھئی جب آپ کسی چیز کو نہیں قبول کریں گے تو دیکھئے رشتہ داروں میں آپس میں اختلاف رہتا ہے خامدان میں آپس میں اختلاف رہتا ہے تو جب آپ اختلاف کریں گے تو دین بھی بے دینی کی چیز بن جائے گی مطلب کوئی چیز نہیں قرآن و حدیث و کچھ بھی سب بھی گڑ جائے گا اچھا ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے تربیت اولاد میں آپ کی گفتگو سے ہی نکلتی ہے کہ جب باپ جو ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے تو دوسری شادی کا حوالہ عام طور پر دین ہوتا ہے کہ دین نے اجازت دی ہے تو اس کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دین کے حکم کو قبول کرنے کا مزاج بنتا ہے اور دین کے حکم کو ترجیح دینے کا بھی مزاج بنتا ہے بچوں پر اگر باپ نے دوسری شادی کی ہوئے تو البتہ اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی ضرور ہے کہ باپ جس نے اگر دین کے حساب سے دین کے طریقے پر اور دین کی نیت سے کیا ہے اور وہ ظاہر بھی ہو اس کی زندگی سے وہ عدل بھی کرے بسا اگر کہیں خدا نہ خاصتہ ایسا ہوا کہ آپ نے خلی شادی میں دین لیا ہوا ہے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ روزے نہیں رکھتے ہیں آپ دین کے اور احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں شک کفائد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اب ویراست آپ کا بہت اسپیشل موضوع ہے دوسری شادی کا ویراست کے مسئلے سے کیا تعلق ہے دیکھیں بہت سارے تعلق ہو سکتے ہیں اور دوسری شادی سے رکاوٹ کی جو بہت ساری وجوہات ہیں میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے بلکہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بیوی کو یہ نہیں پتا ہے کہ شوہر کے مال میں میرا کتنا حق ہے شرعی حق ہے اس کی حیات میں اور اس کی موت کے بعد عام طور سے ہمارے یہاں ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ چاہے شوہر زندہ ہو چاہے مردہ اس کا جو کچھ مال ہے ٹوٹل اس کی بیوی کا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد اب جب یہ ذہن میں بٹھا ہوا ہے کہ اس کا سارا مال میرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دوسری شادی کرے گا تو پھر آدھا اس کا ہو جائے گا تو یہ ذہنیت جو ہے روکتی ہے دوسری شادی سے تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں بھی اس کے جو لازمی اخراجات ہیں اس کا ذمہ دار ہے شور ایسا نہیں کہ پوری کمائی آپ کو دے دی نہ بلکل نہیں وہ متعین ہیں انفاق میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں جیسے اس کا نفقہ ہے سکنہ ہے اس صرف سے اس کی بیماری کا علاج ہے چند چیزیں ہیں اس کے علاوہ اس کے احسانات ہوں گے اس کے فرائز نہیں ہوں گے تو یہ زندگی میں بتانا ہے اور مرنے کے بعد اولاد کی صورت میں آٹھ ہوا حصہ ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نصہ میں جو فروض مقدر کی ہیں اس میں سب سے چھوٹا ایمانٹ ہے سب سے چھوٹا ایمانٹ ہے آٹھ ہوا باقی حصے سب اس سے بڑے ہیں سدھو سے اس سے بڑا ہے روبو بڑا ہے اس سے نصب بڑا ہے سلسین بڑا ہے سب بڑا ہے سب سے چھوٹا ہے لیکن صورتحال کیا ہے اور اس حمد تیسم میرا ہے جبکہ سب سے کم اس کا ہے اسی لئے دوسرے کرنے نہیں دیتی ہے اگر عورت کی یہ ذہنیت بن جائے اس کو یہ سمجھا دیا جائے کہ زندگی میں کتنا حق ہے اس کے مال میں تمہارا مرنے کے بعد کتنا ہے تو بہت زیادہ مضاہمت نہیں کرے گی بہت زیادہ مضاہمت نہیں کرے گی لیکن جب یہ ذہن میں ایک حساب ہمارا ہے تو وہ دوسری شادی سے روکتی ہے یہ ایک وجہ بنتی ہے دوسری شادی میں رکاوٹ پہلا کرتی یہ غلط فہمی وراست سے متعلق اور حدیعہ سے متعلق اچھا ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی دونوں کے درمیان تعلق کی کہ ہمارے یہاں عورتیں بہت بے اختیار ہیں اور بے اختیار ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کہیں سے وراست کا مال آتا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا ہی بے اختیار ہیں ہے نا جتنا مال ہے نجلی سطح پر آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ بے اختیار ہوتا ہے اور زیادہ مال ہوتا ہے تو اس کو مسجد کا ٹرسٹی بنا دیتے ہیں اور زیادہ مال ہوتا ہے تو کارپوریٹر ایم پی ایم ایل اے جو بھی بن جاتے ہیں تو معاشرے کا تانہ بانہ ایسا ہے کہ جتنا جس کے پاس مال ہے اتنا ہی وہ بے اختیار ہے اب ہمارے معاشرے میں عورت کو کیونکہ وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا تو اس کی وجہ سے وہ کسی بھی چیز میں اس کا اختیار نہیں چلتا ہے ایون شادی کے معاملے میں بھی اس کا اختیار نہیں چلتا ہے ایک بات ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اگر عورت کو وراست میں اس کا حصہ ملے نا تو شادی میں بھی اس کے اختیارات بڑھیں گے یعنی اس کی پسند کا لحاظ کیا جائے گا کہ یہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی ہے ابھی کیسا ہوتا ہے کہ بھائیوں نے کرانا ہے شادی اببہ نے کرانا ہے شادی جیسے تیسے ملے کرا دو لیکن عورت اگر با اختیار ہو اس کے پاس مال ہو تو یہ کی پھر اس کی پسند نا پسند کا بھی خیال رکھا جائے گا ابھی تو بہت مظلوم ہے وہ حق سے محروم ہے جب اس کو مراست میں حصہ ملے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ میرا کیا حق ہے اور ایک بات یہ ہے کہ عورت اگر اپنے حق کا استعمال کریں شوہر کے انتخاب میں اللہ نے جو اس کو حق دیا ہے تو بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو دوسری بیوی بننے کے لئے راضی ہو جائیں گی ایون معاشرے میں ایسی عورتیں ہیں جن کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہیں دوسری بیوی بننے پر لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے کہ میری بیٹی یا میری بہن کسی کی دوسری بیوی بنے اور عورت جو ہے وہ بہت مجبور سیچویشن میں ہوتی اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اپنا وہ حق جو ہے شوہر کو پسند کرنے کا اور اس کے انتخاب کرنے کا اس کو استعمال کر سکیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک مالی قوت ہو تو وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنا وہ سیکھ سکتی ہے اچھا ایک اور چیز ذہن میں آئی شادی کے بعد بیوی جو ریکاورٹ پیدا کرتی ہے شوہر پر دوسری شادی سے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے ایک تو شوہر کے مال میں اس کا کتنا حق ہے وہ نہیں اس کو پتا اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو اپنے باپ سے زیادہ نہیں ملے تو پھر اس کے پاس مال کا سورس بس ایک ہی دکھائی ہے شوہر ہی ہے بس تو اب اس کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے لیکن اگر عورت کی یہ زینیت بنا دیا ہے تمہارے پاس مال کا اس سے بڑا سورس وہاں ہے اس سے بڑا لنک ہے وہاں تمہارا باپ مرے گا تمہارا حصہ ہے تمہاری ماں مرے گا تمہارا حصہ ہے تمہاری بہن بے کر شادی کر مرے گا تمہارا حصہ ہے تمہارا باہر شادی کے مرے گا اس کا حصہ ہے بہت بڑا لنک ہے اگر یہ عورت کے ذہن میں آ جائے کہ وہاں بھی مال کا لنک ہے تو یہاں مال کے لئے اتنا فتنہ نہیں ہوگا فتنہ نہیں ہوگا شوہر کو اپنے قابو میں قید میں کر کے رکھنے کا مداز اس کا نہیں بنے گا تو ویراست سے بھی یعنی دوسری شادی کا بہت غیرہ تعلق ہے محترم ناظرین ہم نے دوسری شادی کے سماج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور سماج میں کون سے مسائل ہیں جن کا حل دوسری شادی سے ہوگا یا کون سے مسائل جن کی وجہ سے دوسری شادی ہمارے معاشرے کے اندر مشکل ہو رہی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے یہ موضوع بہت ہے میں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور پہلوں پر اس پر ہم گفتو کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائیں اللہ تعالی شریعت کی حکمتوں پر ایمان لانے کے اللہ تعالی توفیق نصیف فرمائیں شریعت کے حکام کو قبول کرنے کے اللہ تعالی توفیق نصیف فرمائیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سماج سے برائی مٹھانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں